السلام علیکم گائز تو کیا حال جالا امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھیک خیر کیلس ہوں گے تو آج پھر سے میں آ چکا ہوں ایک برینڈ نو گیم پلے کے ساتھ تو آج ہمیں ایک ہورر گیم کھلنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نو سو یارہ پرے تو اس میں ہوتا کیا ہے ایک بچہ ہوتا ہے جسے کوئی بندہ اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس کا ہم کیس اوپن کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا حالات ہوئے تھے اس دن تو اب یہ کوئی نہ کوئی بھاگتا ہوا جا رہا جو کہ گر چکا ہے لڑکی ہے شاید مجھے ایسے لاغ رہی ہے کیونکہ وہ بڑی گندے طریقے سے گڑی ہے اور پتہ نہیں اس کے پیٹھے کون لگا ہوا ہے اوہ بھائی صاحب یہ کون ہے انکل فرینک اس کا بندے کا نام ہے اس کی شکل دیکھو بھنکرو کی طرح اوہ 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 تو بھائی صاحب ابھی یہ تو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا ہے مجھے تو ابھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے گھر سے اسکیپ کرنا ہے ٹھیک ہے لڑکی نے تو ابھی یہ کرو بھائی پڑا ہوا ہے جو کہ پکڑا نہیں تھا جا رہا ہے تو میں نے یہ لوہے کا ایک میگنٹ والا حصہ پکڑا اور اس سے پکڑا گیا گڑ ہو گیا تو ابھی سب سے پہلے اسے پھینک دیتے ہیں وہاں پر تو ابھی کھولتے ہیں کرو بھائی سے گڑ ہو گیا تو ابھی یہ کھول رہا ہے تو چلتے ہیں باہر تو ابھی یہ کیا چیز ہے یار یہ کوئی الگ قسم کی نا پتہ نہیں کیا چیز یہ آگ شاک بار یہ سردی ہیں نا یار تو یہاں سے چیک کرتے ہیں کوئی نا کوئی چیز ملتی ہے نہیں یا کی مل چکی ہے گڑ ہو گیا الحمدللہ اسے کرتے ہیں سب سے پہلے باندھ ہوئے 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 جسے ہم دیکھ رہے تھے نا وہ اتنا بڑا کلوک اسے میں بار بار گھوٹ سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ بڑا پرانے زمانے کا یا لگ رہا ہے کلوک بھائی ساب یہ سیکنڈ بھی آئے ہوئے یہ بھی لوگ ہے دروازہ مسئلہ کیا ہے تو ابھی مجھے سے دوبارہ سے نا اپنے کیبن میں جا کر چھپنا ہوگا مجھے ڈال لگ رہا ہے وہ بندہ آ رہا ہے وہ ہمیں مار نہ دے اس چیز کا مجھے ڈال لگ رہا ہے کیونکہ میں نے شور کار دیا اب وہ آ رہا ہے بس کسی سیکنڈ میں آ رہا ہے کیونکہ اس کی بھی سینسیوٹی بڑی تیز ہے بھانکرو کی طرح بھاگتا بھاگتا آجے تو بھائی ساب وہ آگئے چیک کرو اس کے کام چیک کر لے کر لے بھائی ساب کوئی گھڑ بڑ بھی نہیں آئے چیک کر لے آرام سے چیک کر اوکے ٹھیک ہے گھڑ ہوگا تو ابھی سارا کام کلیر ہوگا اس سے بچ گیا کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک ہے تو ابھی اس طرح کرتے ہیں یہ جن سے کی ہے نا یہ دروازہ کی ہے ٹھیک ہے تو کھولتے ہیں اس دروازے کو اور چلتے ہیں باہر پوڑییں بھی اوپر جا لیں چلیں فیلال ہم چلتے ہیں اندر اور یہ والا دروازہ کھولتے ہیں یہ تو لوگ ہے بھائی ساب اب کیا کیا جائے ٹھیک ہے تو ابھی یہ کہہ چیز ہے یہ پتہ نہیں کہہ چیز ہے یہاں سے ابھی ایک ٹرانزیسٹر مل چکا ہے گھڑ ہو گئے یہ کہہ چیز ہے کچھ بھی نہیں یہ بھی پتہ نہیں کیا ہے تو اب یہ کھولتے ہیں یہ کہہ چیز ہے یہ بات رومہ شاید تو یہ اوپر کیا چیز پڑھا ہوئے ٹرانزیسٹر ایک اور مل گئے یہ کیا کام ہے ٹرانزیسٹر کا ایک سٹار سکریوں مل چکا ہے ویٹ یہاں پر سکریوں کا کام آئے گا وہ کھولتے ہیں یہ تو کھول نہیں رہا یہ کئی اور سکریوں کا اسے بند کر دیتے ہیں جس طرح تھا یہ بھی لوگ ہے بھائی صاحب اب یہاں سے دیکھتے ہیں یہ کون کس چیز کا یہ بندہ انسانوں کو مارتا مرتا تو نہیں یہ کیا چیز پڑھی ہوئی ہے میں نے اس کو کیا ریڈ کرنا ہے بکواہ سے بند کر رہے سے نمونیا جا اب یہ نیچے والا کیبن کھولتے ہیں یہاں سے چیک کرتے ہیں کچھ کام کی چیز ملتے ہیں کافی زیادہ سمان رکھا ہوا کھانے پینہ کا یہاں سے انڈے وغیرہ بھی رکھے ہوئے کیا بات یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرائپ ہے بھائی صاحب جیسے ہم نے پیرن رکھنا ہے یہ پوپو ہونے لگ پڑنا ہے فریش سے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے انسانوں کی بوٹیاں وغیرہ اس نے رکھے ہوئے ہیں تو اس کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں تب تک ہم چیزیں وغیرہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کیا چیز ہے ایک بیٹری مل چکی ہے گوڈ ہوگا بیٹری کا کام تھا ہمارے پاس تو ابھی یہاں سے چیک کرتے ہیں کیا چیز کوئی چیز ملتے ہیں نہیں بھائی صاحب اوپر والا کیبن ریک ہے وہاں سے چیک کرتے ہیں یہاں سے ایک چمچے کا یہ مجھے چاہیے تھا ٹھیک ہے جو مجھے پکڑ لیا ابھی سیو وغیرہ دیکھو بھائی صاحب فل اس نے اپنے لئے نوڈل وغیرہ بھی کتیارکار رکھے ہیں کھانے وغیرہ کے لئے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا ابھی نیچے والا یہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں سے نا یہ ٹونس ہے یہ دبا یہاں سے ہمیں کوئی نا کچھ چیز ملے گی اس سے پہلے ہم نے سارا اسمان لگا رہا ہے وہ ٹانزیسٹر لگیں گے تو یہاں پر کافی زیادہ چیزیں لگیں گے سب سے پہلے نا یہ سکریو لگاتے ہیں سٹار سکریو یہ یہاں پر ایک ایسا ہونا تھا یہ کرتے ہیں بٹن آن پھر چلو سب سے پہلے ٹانزیسٹر لگا لیتے ہیں ایک گیا یہ دوسرا گیا ٹھیک ہے دونوں ٹانزیسٹر لگ گئے تو اب اس کے بیٹریہ ڈال لیتے ہیں اوکے ہو گیا اوہو تو کدھر باند ہو رہا ہے بیٹریہ یہ لگی تو ابھی یہ آن ہو چکا ہے تو ابھی اس کی سولف کرنی ہے پزل ہم نے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے یہ آن کر لیتے ہیں گوڈ تو ابھی یہ پزل سولف کرنی ہے تب ہی یہ دروازہ کھلنا ہے یار یہ پزل بہت زیادہ ہی مشکل ہے مجھے اتنی دیر ہوگی ہے پزل سولف کرنی ہے لیکن کھل نہیں رہی تو ابھی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کروں تو کروں کیا تو سول دبارہ سے کرتے ہیں یار اس طرح اس طرح یار بالکل سمجھتے ہیں نہیں میں اپنے تکے لگا اوہ بائیس آہ کھل گیا اوہے ہوئے ہوئے یار یقین کرو اتنی مشکل سے یہ پزل سول ہوئی ہے نا یہاں سے ابھی ہمیں ایک کی مل چکی ہے گوڈ ہو گیا ہے تو باندھو بائیس اب جتنا تھا اس طرح ہو لیٹس کو ابھی چلتے ہیں یہاں سے اوہے ہوئے نمونہ جا میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا یہ پونپو ہوتی ہے جیسے ہمارا پیر اوپر آتا ہے اوہے ہوئے یار بلا وجہ نام ٹراب پہ پیر رکھی گیا چلیں آپ کیا کر سکتے ہیں جلدی سے پنجرے کے اندر چھپتے ہیں اور اس بھنکر کا آنے کا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہو گئے تو ابھی بائیس اب وہ چیک کر رہا ہے وہ دیکھے اوپر لکھا ہوگے ویٹ ایک سیکنڈ سمتھنگ از رونگ ہیر اوکے تو بائیس اب وہ ادھر آئی نہیں وہاں سے چیک کر کے چلا گا کہ بائیس اب کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے گوڈ ہو گا یار شکر ہے تو ادھر نہیں آیا نمونہ جا تو اب یہ کھولتے ہیں دروازہ اور کھول بھی جا یہ اوپر سیٹیوں پر اس کا کیا گھا رہا ہے کیونکہ وہ اوپر جا رہا ہے اس کی نواز بھی تھوڑے تھوڑے آ رہی کھولتے ہیں یہ دروازہ یہ کس کی ہے پھر مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی یہ دروازہ کھولتے ہیں یہ بھی نہیں کھول رہا ہائیں یہ بھی نہیں کھول رہا یار اوپر چال کے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ شاید کی ہے روم کی نہیں یہ بھی نہیں ہے یار اتنے زیادہ یہ کھول گیا کھول گیا کھول گیا نہیں یار یہ تو بھی داؤٹ کی کے کھولا ہے یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے یہ یار یہ کچھ چیز خراب ہے جسے نہ صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسے فیلال لے کر چلتے ہیں وہ رہا انکل فرینک اور اس کی بیٹ کے اوپر کیا پڑا ہوا وہ دیکھتے ہیں پھر فرینک فلوور کلینر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار فارق اور ہم یہاں سے چلتے ہیں اس سے پہلے انکل ہمیں پکڑ لیں لٹس کو اس کے کمرے سے نکلتے ہیں نکلنے ہی میں ہماری عزت ہے ورنہ پکڑے جائیں گے آپ کو پتہ تو ہے پھر انکل فرینک کا تو ابھی مجھے دسمبر نہیں لگ رہی ہے جو ان سے میرے پاس کی ہے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہے بھائی صاحب سارے روم تو میں نے چیک کی ہیں پتہ نہیں چل رہا کون سے روم کے یہ بھی روم چیک کی ہے ہاں لوگ کھل گیا پہلے میں نے چیک کیا تھا یار تو ابھی ہم نئی جگہ پر آ چکے ہیں یہ کیا چیز ہے عجیب ہے تو سنگریہ وغیلہ دیکھو ٹانگی ہوئی ہیں انہوں نے تو ابھی یہ دیکھو نیچے سے ہو کر جانا کیونکہ یہ واز آ جانی ہے یہ کیا چیز پڑی ہے لوگ پک ٹھیک ہے گوڑ ہوگا یہ دیکھو مہنگوز بھی پڑے ہوئے اتنے زیادہ کھانے پینے کا بڑا شکون ہے بندہ ٹھیک ہوگا تو یہ تالہ کھلتے ہیں پھر کیونکہ یہاں سے اسکیپ کرنا تو کوئی نہ کوئی حرکت تو کرنے پڑنے پڑنے کام وغیرہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تجھنی نہ ہو جائے یہ ایک کیا چیز ہے اسے بعد میں دیکھتے ہیں تو ابھی تھوڑا کام وغیرہ بھی کار دیتے ہیں نا یہاں سے سمان وغیرہ کوئی ڈھونڈتے ہیں یہ ایک چیز ہے اسے اپن کرتے ہیں پھر یہ بھی اپن نہیں ہو رہا اللہ اور جی گوڑ ہوگا ہے کوئی کام کی چیز نظر نہیں آرہی یار میرے کام کے پینسل وغیرہ پیپر پڑے ہوئے ہیں یہ لکھنے والی چیز میں بھی کافی زیادہ پڑی ہوئے ہیں یہ گیا ویٹ یہ اس طرح کھلنا تھا ٹھیک ہو گیا تو ابھی اسے کرتے ہیں بند کیونکہ جس طرح چیزیں تھیں اسی طرح کرنی ہیں تو یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز تھی وہ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک سکریو مل چکا ہے ویٹ سکریو اوپر کام آئے گا مجھے یاد ہے اسے کرتے ہیں بند جس طرح ہے یہ نواز آج ہے اور وہ باگتا باگتا آکے ہمیں پکڑ دیں ٹھیک ہو گیا تو بند ہو چل چلتے ہیں اوپر چلو 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 اوپر چلتے ہیں اور یہاں پر سکریو جہاں پر کام آئے گا وہاں پر یہاں کہیں یہ والا شاید روم ہے اوکے یہ والا ہی روم ہے اسے کھولتے ہیں پھر چل بھی کھول بھی جا یہ کھلا یہ کھلا اور یہ کھول گیا ٹھیک ہو گئے یہاں پر چیک کرتے ہیں کیا چیز ہمارے کام کی اوہے اوہے یار مجھے ایسا لگ رہا جیسے ساؤنڈ ہو گیا لیکن نہیں ہوا ساؤنڈ ٹھیک ہے تو میں نے وہ ایک بریکر اٹھایا تو اہنیچے لیکن مجھے سمجھ نہیں لگ رہی وہ کس چیز کا بریکر تھا مجھے تو کوئی نہیں اب سمجھ لگ رہی ویٹ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ہے وہ اسے پکڑتے ہیں پھر اوہے 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 اوہ بھاگو پیچھے سے آگا نمونہ قسم کا آدمی اوہے یار پتی نہیں چلا اچانک آیا یار سیکنڈ بھی نہیں لگیا ہے اوہے ہو یہ تو مارنے لگا ہمیں نمونہ قسم کا آدمی نمونہ آجا یار ابھی ایک میرا دن ختم ہو چکا ہے تین دن ہے میرے پاس ایک دل ختم ہو چکا ہے پیچھے دو دن رہ گیا دل تو ابھی یار چلتے ہیں نیچے ٹھیک ہے تو میرے پاس ابھی یہ سکریو آ چکا ہے تو چلتے ہیں وہ نیچے والی بیسمنٹ کے اندر وہاں پر ایک چیز اسے پکڑنا ہے وہ یہ والی ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں سپریج یہ چاہیے تھی کیونکہ وہ ہمارے پاس آیا ہے کٹر تو اسے ریپلیس اسے ریپیر کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے تو ابھی جلدی سے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یار یہ بھی لوگ کھل لینے را یہ بھی دے 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 وہ ٹانگتا ہے کیا کرتا ہے ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو یہاں پر یہ پھینکتے ہیں پھر یہ جونس ہے نا یہ والا وہ یہاں پر تو دوبارہ آگئی در دفع ہوں تو ابھی یہاں پر نہ ریپلیس کرتے ہیں اسے نہ مطلب ریپیر کرتے ہیں یہ ہماری سپری تھوڑے ساری ٹھیک ہو گئے اس کے نٹ کابلے سیلے ہو گئے یہ نیا ڈال دیا پیچھے سے ہینڈل اور اس کی گراری والی بھی نیویڈ ڈال دیتے ہیں چلو جی تو بھی گئی نائس ہو گئے جوڑ ہو گئے تو ابھی اوہ جار شیٹ دوبارہ سے پیچھے بیل ہونے لاک پڑی ہے جیسے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لے تو بیل پیچھے سے شروع ہو جاتی ہے نمونی کی سمکی لٹس کو ابھی یہاں سے بھاگتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں پھر بھاگنے کے علاوہ اور کوئی ڈاستہ ہی نہیں ہے تو جلدی سے چلتے ہیں چلو 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 تو یار یہاں سے نکلنے کے لئے واحد ایک چیز وہ سامنے والی سکھڑ کی تو ابھی فیلال چھپتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اوہ باندھو اے بھائی صاحب اوپر سے وہ انکل فرینک بھی آ چکا ہے لے جی اوے اوے اپنے کھانے کے لئے کوئی سمان وغیرہ لے کر آجا ہے واہ جی واہ آج تک خصوصی لنگر کا انتظام کیا ہے وہ نوڈل جونس نے تھا نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز میں نے ملا تو دی تھی ابھی اس کا والی لاج ہوئے گا دیکھیں آپ صحیح بے اس مقاب کلاج ہو جائے گا جاؤ جاؤ سر جاؤ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا آپ جاؤ آپ جا کے آرام وغیرہ کریں تب تک میں نا ادھر سے آرام سے باغ جاؤں ٹھیک ہے جائیں 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 فرنیچر وغیرہ بھی ٹھیک کر کے چلا گیا تو ابھی اس کا والی لاج ہوئے گا ایک برچھات پر جائے گا تو الٹیوں شلٹیوں والے کرے گا تو ابھی میں نکلوں یا نہ نکلوں یار مجھے ڈال لگ رہا وہ پیچھے سے واگتا ہو نکلو 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 اس کی مجھے واضح آ رہی ہے باؤنٹی یار انگلیش میں یہی کہتے ہیں اردو میں الٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوئے ہوئے بڑی گندی طریقے والے ابھی اس کی آلت خراب ہوئی پڑی ہے لٹس کو تو ابھی موقع ہے میرے پاس نکلنے کا ابھی اگر نہیں ابھی اگر نہیں اسکیپ کیا تو پھر کبھی نہیں اسکیپ کیا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کٹر وغیر ابھی رپیر کر دیا لٹس کو کٹنگ کرتے ہیں اوکے بائے صاحب بڑی مزے سے ہم کٹنگ کر رہے ہیں آرام سے نہ شور نہ کچھ کچھ بھی شور ہو رہا بائے صاحب تو چال نکل تو یہاں پر ششہ رکھتے ہیں سائیڈ پہ ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے باگتے ہیں پھر اوہ فائنلی یار الحمدللہ میں نے اسکیپ کر لیا اگر آپ چینل پر نئے آئے تو جلدی سے چینل کو سبکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو اور اسی طرح ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک اللہ حافظ